انیس جولائی کا دن ہے مرشت سخیلال شباز کلندر کی نگری کے بچاؤ بند پر اڑل کے نال ہیٹ کی نئی پل بنی ہے بچاؤ بند کے اوپر ہیں پل کے ساتھ ہی ہے اور پہلی مرتبہ اس پل کے بننے کے بعد دریائے سندھ کا پانی آج اس پل پہ پہنچا ہے اور کل سے پانی میں زیادہ تیزی تھی اور سطح بلند تھی ان کا کام چل رہا تھا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو بچاؤ بند بناتے ہیں کئی ٹریکٹرز اور ٹرالیاں چل رہی تھی لوڈر بھی تھے ایکسیویٹر بھی تھے لیکن اچانک پانی کے لیول بڑھنے کی وجہ سے کام رک گیا ہے اب ایک پہلی مرتبہ یہ ہے یہاں پر نظارہ بہت خوبصورت ہے منچہ جیل کے بچاؤ بند پر اڑل کے نال ہیٹ ہے منچہ جیل سے پانی نکلتا ہے دریا میں چھوڑ کرتا ہے اور دریا کا پانی منچہ جیل میں داخل ہوتا ہے پہلے اس میں سے اڑل کے نال ہیٹ کے کے نال پر تین دروازے تھے اس طرح کے لیکن دو ہزار دیس اور دو ہزار بارہ بائیس کی تمام میگا فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا جس کی وجہ سے یہ چودہ دروازوں مولا نیا ایک بریج بنا دیا گیا ہے بیراج بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سیون شریف کو کافی بہتری ہوگی اور جب بھی منچہ جیل کا پانی زیادہ لیول بڑھ جاتی ہے تو یہ چودہ دروازوں سے اخراج ہوگا تو خطرہ ٹل جائے گا یہ سخیلال شباز کلندر کی نگری سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ دریائے سندھ کے میں لیول زیادہ پڑھ گئی ہے جس کا پانی نئے پل پر پہنچ چکا ہے تمام جو تعمیراتی کام تھے بچاؤ بندوں کے وہ ابھی فیلال بند ہو گئے ہیں اس کو پہلے آگے سے اس کو بند کر دیا گیا ہے پہلے بند کر دیا گیا تھا لیکن اچانک رات کو پھر وہ بند ٹوٹ گیا ابھی دوبارہ دوسرا بند لگایا ہے نہیں تو اس کی لیول دو تین فٹ اوپر ہوتی یہ پیلر دیکھیں پانی کی سطح یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں نیچے اتر گئی ہے اوپر جو کالی لکیرے ہیں یہاں پر پانی تھا ابھی اس کے پانی نیچے ہے کیونکہ وہاں سے دوبارہ انہوں نے مشینری کی مدد سے دوبارہ بند بنا دیا ہے اور جس کی وجہ سے پانی کا بہاور رک گیا ہے نہیں تو پانی کی لیول جس طرح دریا کی لیول اوپر جاتی ہے تو یہاں پر بھی پانی کی سطح اوپر چڑتی کیونکہ ابھی اس سے یہی اندازہ ہے کہ یہاں پر جو پانی ہے دریا کا پانی اس سے ایک دو فٹ اوپر ہی ہوگا یہاں پر پانی کی جو لیول بتا دی گئی ہے یہاں پر جو لگا ہوا ہے تقریباً ساڑھے پانچ فٹ ہے پانچ فٹ سے تھوڑا سا اوپر ہے پانچ چھ فٹ کے دریا ہے دروازے بھی نیچے کر دیا گئے ہیں لیکن ان میں پھر بھی تھوڑا بہت شگاف ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک یہ نئے دروازے ہیں ان کی سیٹنگ ہوگی فیلنگ ہوگی تب جا کے یہ مکمل اچھی طرح کام کریں گے لیکن پھر بھی پانی کی جو بہت زیادہ بلند سطح ہے اس کو فیلال روک بھی سکتے ہیں سیبن شریف کی نگری کا بہت خوبصورت اور عالی شان منظر ہے سامنے مشرق میں سخیلال شباز کلندر کا روزہ بھی بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے ہر جگہ سے بہت خوبصورت نظر ہے سخیلال شباز کلندر کی مزار کے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہم خوش خسمت ہیں جہاں بھی جاتے ہیں آگے پیچھے مشرق کے روزے کا دیدار ہوتا رہتا ہے یہی دعا نکلتی ہے دل سے جو بھی ہمارے بھائی ہیں جو دعاوں کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک دعائیں قبول فرمائے مرشد کے در پہ ارضیاں پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے آخانہ پیدا فرمائے اللہ فامین سامنے دادو روڈ ہے جو پنجاب والا روڈ ہے یہ دیکھیں گاڑیاں آ جا رہی ہیں میری بوبائل کی اتنی زوم نہیں ہے اگر زوم بہت زوم کھینچتا ہوں تو پیکزل ٹوڑتے ہیں اڑل کینال ہیڈ کا پرانا بریج ہے پرانا ریگولیٹر ہے اس پہ تین دروازے تھے جس سے یہ پانی نکلتا تھا لیکن ابھی اس کی جگہ پر چودہ دروازے بنائے گئے ہیں یہاں پر مرمتی کام چل رہا تھا لیکن دریائے سندھ کے پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام ٹریکٹر ٹرالیاں یہ تمام مشنری رک گئی ہے یہاں پر اسٹے کر لیا انہوں نے ورک جو ہے ابینڈن ہو گیا ہے اور جیسے پانی یہ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہ مشنری حرکت میں آ جائے گی یہ تمام سرکاری لیول پر کام چل رہا تھا بچاؤ بند کے مضبوط بنانا آگے پیچھے مٹی کو کرنا اور یہ پرانی یہ جی پول تھی یہ گرائی جا رہی تھی لیکن پانی دریائے سندھ میں سطح بلند ہونے کی وجہ سے کام کو روکنا پڑا ہے یہاں سے بچاؤ بند یہاں سے بند کر دیا گیا تھا لیکن رات کو بہت زیادہ پانی آنے کی وجہ سے پھر ٹوٹ گیا تھا ابھی اس کو دوبارہ مٹی ڈال کر فکس کر دیا گیا ہے جو سامنے ہے وہ اس کی پانی کی لیول کم ہے اور یہاں کے پانی کی لیول زیادہ ہے دریائے سندھ کتنا پانی لیول اس کی چڑھتی ہے بڑھتی ہے یہ تو اللہ ہی جانے جتنا پانی پیچھے سے آئے گا وہاں سے زور ہوگا پانی کا تو اسی طرح سے یہاں پر بھی لیول بڑھ سکتی ہے اللہ ان قدرتی آفات سے ہمیں محفوظ بنائے جو دوہزار دس میں اور دوہزار بائیس میں سے لاب ہوا تھا وہ بہت زیادہ نقصان دے تھا پانی سے کوئی خطرہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں سے خطرہ ہے آج کل کے حکمران پانی جمع کر کے بہت زیادہ جمع کر کے اچانک توڑ دیتے ہیں بچاؤ بند پھر فنڈ کھاتے ہیں یہ لوگوں کا کہنا ہے لوگوں کا جو پرانے لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں عمر رسیدہ پزرگ لوگ ہیں جنہوں نے پوری اپنی حیاتی گزاری ہے باقی آخری لمحات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آٹھ آٹھ فٹ کے بچاؤ بند تھے انگریزوں کی حکومت ہم نے دیکھی بہت زیادہ سیلاب آیا کرتے تھے لیکن تب بھی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا تھا وہ انسان دوست تھے سوچتے تھے پانی کب ہے کتنا پانی ہمارے پاس زخیرہ ہے پیچھے پانی کتنا آ رہا ہے اس سے پہلے ہی اپنے منچرجیل کو خالی کر دیتے تھے اور پانی کو جگہ دے دیتے تھے منچرجیل خالی ہو جاتا پھر جب دریائے سندھ کا پانی بہت ہو جاتا تعداد میں جڑتا تو اس کو آہستہ آہستہ منچرجیل میں بھی تاخل کرتے اور آگے بھی راستہ دیتے اس طرح پانی بٹ جاتا پانی کا بٹوارہ ہو جاتا اور انسانی زندگی محفوظ رہا کرتی تھی بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اپنے صحیح راستے پر چلائے دعا کرتے اللہ خواہمی ہمیں بھی ان قدرتی آفات سے اور جو تکلیفیں انسان کی بدولت آ رہی ہیں ان سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اللہ خواہمی محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے